اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ جب بھی ہم ویڈیو اپلوڈ کریں آپ کے پاس نوٹیفکیشن آ جائے نمستے سسریع کال سلام علیکم میں ہوں آپ کا حوض سید محمد عمر شاہ اور آج ہم کھڑے ہیں گاؤں جامن میں اور یہاں پر بابا نانک دیو جی کا گردوارہ ہے یہ وہ پاون ستان ہے جہاں پر بابا نانک دیو نے آ کر ٹھہرے تھے اس کی ہسٹری بہت پرانی ہے پہلے آپ کو پتا دے چلوں بہت سے لوگوں نے ویڈیو بنائی ہیں اس گردوارہ ایک ہسٹری بیان کی ہے لیکن سمجھ نہیں آتی نہ ریسرچ کرتے ہیں نہ ہی تحقیق کرتے ہیں اور کیمرہ اٹھایا اور ویلوگ بنانے شروع کر دیتے ہیں اور غلط انفرمیشن لوگوں کو دیتے ہیں اور اس میں ہمارے اثار قدیمہ کے لوگ بھی شامل ہیں جہاں انہوں نے کوئی اس پر کام کیا یہ گردوارہ دیکھنے کسی ایک کھنڈر کی شگل اختیار کر گیا ہے نہ ہی ادھر جو ادارہ ہے فقف املاک کا نہ ہی وہ آ کر اس کو دیکھتا ہے نہ ہی کوئی اس کو آ کر سمارتا ہے نہ ہی کوئی ادھر سکھ سنگت آتی ہے اور یہ کھنڈر ہو گیا ہے اور یہ اگر ایسی راہ تو یہ وہ دن کم نہیں کیے صرف یہاں سے ختم ہو جائے گا اور یہ سامنے طلاب ہے اس کی ہسٹری ہے یہ میرے سامنے کتاب پڑھی ہے یہ خان ولیولہ خان صاحب نے لکھی ہے اور اساری قدیمہ والا نے چھاپی ہے اس کے اندر انہوں نے اس گردوارے کی ہسٹری بہت ہی غلط بیان کی ہے میں آپ کو ساتھ ساتھ گردوارے کا وزٹ بھی کرتا چلوں تو میرے پاس جو ہسٹری میں نے آپ بتانا چاہ رہا ہوں تو میرے جو سورسس ہیں وہ ایسے ہیں کہ یہ جو گردوارہ صاحب ہے یہاں پر یہ یعنی گیان سنگھ جی نے جو کتاب لکھی ہے گرو دھام سنگھرا یعنی کہ گردواروں کے جو اسطحان ہے ان کا مجنوہ تو انہوں نے جو اپنی کتاب میں لکھا ہے یعنی گیان سنگھ جی بہت بڑے سکالر تھے سکھ ہسٹری کے سب سے پہلے ہی وہ رائٹر تھے جنہوں نے یہ جو کتاب ہے انہوں نے سکھ ہسٹری پر سب سے پہلے کام شروع کیا اور ان کو دیکھا دیکھی سب لوگوں نے پھر آگے آگے ریسرچ کی وہ پہلے سکالر تھے جنہوں نے کتابیں لکھی ریسرچ کی اور ان کی کتاب تاواریک ہے گرو خالصہ انہوں نے جو کتاب اپنی لکھی ہے گرو دھام سنگھرا اس کے اندر وہ لکھتے ہیں یہ جو جگہ ہے جامن یہ جامن جو لفظ ہے نا یہ بنا ہے برامن سے جامن اور یہ بگڑ کے بن برامن بگڑ کے بن کے جامن کیونکہ یہ یہاں پر برامن آباد تھے برامن کسنا آباد تھے یہاں پر جینی راجہ ایک راج کرتا تھا جینی جو راجہ تھا وہ یہاں کے اپنے عوام سے اپنی جنتہ سے بہت ٹیکس لیتا تھا اس پر ظلم کرتا تھا اس کی وجہ یہاں تھی کہ یہاں پر وہ جانور مارنے والے ہوتے تھے ان سے ٹیکس بوت لیتا تھا یا جانور مارنے نہیں دیتا تھا اور یہاں سوہ اور خنزیر کافی ہو گئے تھے سوہ اور خنزیر اور ہرنے کافی تھی اس گاؤں کے اندر جو فصلے خراب کر دیتی تھی اور اس کے بعد یہاں پر وہ ٹیکس بھی بوت لیتے تھے جس کی وجہ سے ناکھیتی بڑی ہو سکتی تھی اور لوگ بڑے پریشان تھے وہ لوگ بابا نانک جی دیو کے پاس آئے کہ یہ اس طرح کرتا ہے ہمارے ساتھ اور بابا نانک جی نے کہا کہ ہن قریب یہ اس کا نام اس کی حکومت نہیں رہ گی تو کہتے ہیں کہ یہاں کچھ دیر بعد یہاں پر پتھانوں نے حملہ کیا اور راجے کو مار پھنکا اور اس کے بعد سے یہاں پر جینی کوئی نہیں رہا سب ہی سب یہاں برامن تھے اور اسی وجہ سے یہ نام پڑ گیا جہامن اور کہتے ہیں یہاں پر پیپل کے درخش کے نیچے بابا جی بیٹھے تھے وہاں سامنے طلاب تھا یہ طلاب اب ایک چھپڑ کی شکل اختیار کر گیا ہے اور یہ گردوارہ صاحب کی حالت ہے اور کہا جاتا ہے گیانی گیان سنگھ جی لکھتے ہیں کہ اس گردوارے کی جو آمدنی ہیں وہ اس کے نام نا سو سو گمہ زمین تھی جو اس وقت کے مطابق اور اس کی آمدنی بھی کافی تھی اور اس کو انہوں نے نام دیا ہے اس گردوارے کا کہ گرو مندر یہ دیکھیں آپ کو لے چلتے ہیں اندر یہ جگہ ہے یہاں پر بیٹھ کر وہ گردوارہ صاحب رکھا جاتا تھا شری گردوارہ صاحب یہاں پر وہ ایک ہوتا تھا تھاڑا اونچا تھا اور وہاں پر گرندھی بیٹھتا تھا اور شری گردوارہ صاحب کا پرکاش ہوتا تھا یعنی کہ وہ اس جگہ پر گردوارہ صاحب رکھا جاتا تھا وہ لوگ بیٹھ کر سنتے تھے اور یہ لگ ہے تو نیچے اس سے بھی اسی وجہ سے یہ بھی لوگ راتوں کو آتے ہیں لوشنیاں باہیتے ہیں چمکتے ہیں تو لوگ یہ بات جی کے بتاتے ہیں کہ یہاں پر لوگ آتے ہیں باہی سے اور کھڑائیں کرتے ہیں تو اسہاں کو اسے نکل جائے ہاں تو کچھ نکلے گا یا ہوتا ہے اس طرح کی لالش تو وہ یہاں پہ آگے ایک تو گردوارے کی بے حرمتی بھی کرتے ہیں خداییاں کر کے اور دوسرے نمبر پہ آگے جانگوروں کو بھی انہوں نے باندھا ہوا تھا اچھا اس لیے آگے بے حرمتی کرتے ہیں اس مقدس جہراجی ان کے لئے تو مقدس ہی ہے نا جی 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 تو ان کی بے حرمتی بھی کرتے ہیں اور ساگے تو خداییاں کر کے سونے کی دارشم اس کا خلیہ بھی بگاڑتے چلے جاتے ہیں اور نہ کوئی اثار کریمہ والے دیکھتے ہیں نہ حکومت کوئی دیکھتی ہے نہ کوئی سنگت آتی ہے اس کو دیکھتی ہے کہ اس کو ٹھیک کیا جائے تو ان کو خلیٹ کیا جائے وہ تو آئیں گے نا جی جی اب ایسی جگہ پہ کون دیکھنے آئے گا صحیح بات ہے چور ڈاکوں کا ان کو ڈاڑا خطرہ کام بچھوں کا نہ تو بائس سائی گا ان کو رام ہو نہ کوئی صدق دی گئی سائی گاڑی گلی پہ جگہ ہے کہ ہم نے اپنے کے لئے سائی گھونے سائی گھونے سائی بات ہے سائی بات ہے یہ بائی مقامی ہے آپ نے اپنے پاہلی کو چیئے پیوشی ہو ہے کہ اب آپ نے اپنا نام پتا ہے اور آپ کا تعلق ہوں تھے جانے میں اور کب سے آپ لہرہے ہیں تقریب ہوں اس جو گردوار ہے اس کے بارے میں آپ بتا رہے تھے اس کی پہلے پکی ہوتی تھی ساری جگہ تھا تھڑا تھا اس کے سارے پرمنٹ جگہ تھی پیلیا میں نہیں سے اترتی تھی اس کا ہلیا دیکھتے دیکھتے آپ بتا رہے کہ خراب ہوتا گیا کیسے خراب ہو اور کیوں خراب ہوتا چلا گیا جی سارا اس طرح خراب ہو گیا کوئی چیز کوئی لے گیا کوئی کوئی لے گیا اٹھا کے یہاں پہ حکومت کا کوئی نمائندہ کبھی آیا ہو اس کی دیکھ رہے کے لیے کافی آتے ہیں تو پھر منظر کچھ نہیں آ رہا تھا کہ یہاں تو کچھ ہوا ہو کچھ بھی نہیں ہوا لیکن آتے بہت آکے کیا کرتے ہیں صرف ویڈیو بنا کے چلے جاتے ہیں تو حکومتی نمائندہ آتے ہیں یہ لوگ بیسے ہی لوگ آتے ہیں یعنی حکومتی نمائندہ کوئی نہیں آتے ہیں میں وہ کوئی نہیں آتے اگر تو یہ دیکھیں اسٹوریکلی بھی ایک اتنی اہم جگہ ہے اگر اسے دیکھا جائے اسٹوریکلی بھی ایک انتہائی اہم جگہ یہ اور اگر اسے تھوڑا سا رینو ویڈ کیا جائے اور تھوڑا سا اس پہ خرچہ کیا جائے یہ طلاب ہے کسی کا جو حصہ ہے جہاں پہ شنان وغیرہ کرتے تھے لوگ جو سیکھ بارے بھائی برادری ہے وہ یہاں پہ آکے شنان کرتی تھی اور یہاں پہ اپنی جو بھی بادات تھی وہ پرفارم کرتی تھی اس کے اردگرد کی جگہ اگر کیمرہ پر آپ دیکھائیے گا ذرا کتنی خستہ حالی ہوگی وہ یہاں پہ دیکھیں ذرا نہ کوئی حکومت کی نظر ہے اور نہ ہی کوئی اور جو ہماری انجیوز ہیں نہ کوئی ان کی نظر ہے اس جگہ کے اوپر چیز کہ اتنی اہم جگہ کو انہوں نے بالکل ایک خندر کا منظر بیان کر رہے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہاں کے جو لوکل لوگ ہیں وہ آکے یہاں پہ ٹائلیں وغیرہ بھی کھاڑ کے لے کر چلے جاتے ہیں ان کو بھی پوچھنے والا کوئی نہیں ہے اور دوسرے نمبر پہ کچھ لوگ لالچی کو سونے اور خزانے کے لالچ میں خدائی کر جاتے ہیں رات و رات آکے وہ بھی پورا اس کا ذمہ دار ہیں اس کا خلیہ بگاڑنے میں اور زیادہ جو پارٹ ہے وہ ہے ہماری حکومت کا اور جو ذمہ داران ہے تھوٹی والے لوگ ہیں جن کو دیکھ رہے کرنی چاہیے ان کی وہ میجر کلپریٹ ہیں اس جگہ کی خلیہ کو بگاڑنے کا اب تھوڑا سندھر دکھائیے کا ذرا کیسے لوگوں نے خدائیاں کر کر کے اس کی بنیادوں کو بھی ویک کرتے چلے جا رہے ہیں دیکھیں ذرا یہ لوگوں نے چلے یہ تو ایک کوئی میرے خیال میں سرونگ ہے یا کوئی ان کا بیسمنٹ ہے لیکن وہ آگے ذرا دکھائیں ذرا کیسے اس کو بھی لوگوں نے خراب کر دیا اور ادھر بھی خدائیاں کر کر کے اس کی بنیادوں کو ویک کر رہے ہیں خدا نہ خاصتہ یہ آگے آئندہ اگر نہ اس کی دیکھ بال کی گئی تو آگے آئندہ آنے والی دنوں میں کہیں یہ منظم نہ ہو جائے اس چیز کا یہ ڈالہ لگتا ہے تو اہم ہی دھاوہ سارا پاتھا ہے اتنی اہم جگہ جو ہے اگر نہ دیکھ رہے کی گئی نہ اس کی رینویشن کی گئی تو خدا نہ خاصتہ یہ بیلڈنگی مدنم نہ ہو جائے اور ہم اتنا قیمتی ورثہ جو ہے ہمارا اسے محروم ہو جائیں گے تو حکومتی داروں سے ریکویسٹ ہے سربستہ کہ خدا رہا ادھر توجہ کریں تھوڑی سی اور تھوڑی سی توجہ سے یہ ایک انتہائی اہم تفریحی مقام بن سکتا ہے آرڑی تفریحی مقام ہی ہے یہ اگر تھوڑی سی اس کو صفائی ستھرائی کی جائے باہر کی ہم آپ کو ایریا دکھاتے ہیں کہ اسے پارک کی شکل دے دی جائے اگر تھوڑی سی لائٹنگ پروائیڈ کر دی جائے سکیورٹی کے انتظام کر دیا جائے تو یہ ایک اچھا خاصا فیملی پوائنٹ بھی بن سکتا ہے اور جو سیکھنے والے تاریخ کے سٹوڈنٹ وغیرہ ان کے لیے بہت اہم چیز ہے ہمارے سکھیاتریوں کے لیے بڑی اہم جگہ ہے یہ دیکھیں یہ سارا ایریا اگر باؤنڈری اس کی کر دی جائے تو لوگ یہاں پر اپنے مال مویشی جو بانتے ہیں اسے باز آجیں کڑا کڑکڑ کا دھیر لگاوا ہے تھی کہ اس کو منع کیا جائے لوگوں کو تھوڑی سی دیکھ رہے کر کے کوئی سیکیورٹی کے لوگ یہاں پر بٹھائے جائیں تو یہ ایک بڑی اہم اور بڑی خوبصورت مقام بان سکتا ہے تو پھر ہی لحاظ سے بھی تھوڑی سی انچائی پہ ہے یہ کیونکہ ایسی جگہ جو ہوتی ہیں جو سکھوں کے گردوارے ہو گئے یا ہندوں کی شرائنز ہو گئی تو وہ تھوڑی سی انچے مقام پر ہوتے ہیں تو یہ ایک پورے گاؤں کے بھی منظر یہاں سے دیکھا جا سکتا ہے ابھی ہم آپ کو تھوڑی دیر میں اوپر بھی دکھاتے ہیں چلیں پھر اوپر چلتے ہیں آپ بتاکی جائیں کہ یہ اوپر کی منظر ہے یہ اب ہم اس کے اوپر کی منظر کے صرف جا رہی ہیں یہ اس کی سیڑھی ہے سیڑھیاں بھی بڑی تنسی ہیں لیکن پھر بھی کچھ بہتر ہیں یہ انس کے اوپر جا رہی ہیں